بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجرد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان میں چالیس لاکھ سے زائد افغان بچے بھوک کی وجہ سے بھوک اور نفسیاتی بیماریوں میں مرتلاہ ہیں اقوام متحدہ کے فنز برائے اتفال یونسیف نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں غزائی قلت جنگ سے زیادہ حلاکتوں کا صدب بن سبتی ہے اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں اس سال پانچ سال سے کامر گیارہ لاکھ سے زائد بچے شدید غزائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں ہسپتالوں میں بھوک اور دبلپن کے شکار بچوں کی تعداد بر چکی ہے افغانستان میں چالیس لاکھ سے زائد افغان بچوں اور نوجوانوں کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے سیفٹی چلڈن کے ڈائریکٹر برائے افغانستان نورا حسنین نے اپنے مرتب کرتا ایک رپورٹ میں افغان بچوں پر پڑھنے والے نفسیاتی دباؤ کے بارے میں گہری تشفیش کا اظہار کیا ہے نورا حسنین کا کہنا ہے کہ ہر چار افغان بچوں میں سے ایک میں افسردگی اور ازدراب کی علامت کا مشاہدہ کیا گیا ہے جبکہ دو تیہائی بچے پریشانی غم اور غسیلے پن کا شکار ہیں اس رپورٹ کے مطابق افغانستان کے موجودہ بہران کی وجہ سے بچوں کو نفسیاتی توجہ اور الفت میں کمی کا سامنا ہے اور اکثر خاندان اپنے بچوں کو غزائی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں افغانستان پر امریکہ کے بیس سالہ قبضے جنگ اور قتل و غرط گری نے افغان بچوں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور بین الاقوامی ادارے متعدد بار بھوک اور غربت کے بارے میں خبردار بھی کر چکے ہیں اس صورتحال کے باوجود امریکہ نے چھوٹے ہیلے بہانوں سے افغانستان کے دس عرب ڈالر کے اصازے اصازے منجمت کر رکھے ہیں اقوام متحدہ کے فنز برائے اطفال یونسف نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں غزائی قلت جنگ سے زیادہ حلقتوں کا سبب بن سکتی ہے یونسف کی جانب سے جاری بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران ارود پر ہے یہاں کے ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں بیروزگار والدین منحدم معیشت اور بچے بھوک سے دوچار ہیں یونسف نے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر افغانستان میں بہران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیا جائیں فوری اور مناسب اقدام نہ کیے گئے تو افغانستان میں بہران جنگ سے زیادہ حلقتوں کا باعث بن سکتا ہے اور روان سال دس لاکھ سے زائد بچے غزائی قلت سے حلاق ہو سکتے ہیں اکوان متحدہ کے ادارے نے عالمی دنیا سے اپیل کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر افغانستان میں بہران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں ادھر عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق افغانستان کے چالیس ملین آبادی میں سے تیس ملین شہری شدید بھوک کا شکار ہیں ان میں نو ملین قہد کے بہت قریب ہیں واضح رہے کہ اگست کے وسط میں پچھلے سال اگست کے وسط میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں پہلے ہی موجود سنگین انسانی بہران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے عالمی امداد اور مالی معاملت بند ہونے کی وجہ سے خوشک سالی اور اس کے بعد پھر شدید برشنے خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو مزید دڑھا دیا ہے اور ملازمتیں ختم ہونے کی اثرات مزید گنبیر ہو چکے ہیں یاد رہے کہ اقوام متحدہ بھی خبردار کر چکا ہے کہ اس سال کے آخر تک افغانستان میں پانچ سال کی عمر تک کے لاکھوں بچوں کو زندگی کے لئے خطرہ بندانے والی شدید غزائی قلت کے پیش نظر علاق کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ 33 لاکھ بچے شدید نویت کی غزائی قلت کا شکار ہو جائیں گے اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں اس سال پانچ سال سے کم عمر گیارہ لاکھ بچے شدید غزائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں ہسپتالوں میں بھوک اور دبلپن کے شکار بچوں کی داتات بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اقوام متحدہ اور دیگر فلاحی ایجنسیوں کی جانب سے فوری ایمرجنسی پروگراموں کو نافذ کیا گیا تھا جس کے تاعت تحت لاکھوں افراد کو خراب پہنچائے گئی لیکن اب یہ تنظیموں کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے پریشان ہیں ان کے پاس وسائل کم ہیں اور آدادی کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اس جنگ زدہ ملک میں غربت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اب پہلے سے کہیں زیادہ افغان شہریوں کو مدد کی ضرورت ہے عالمی سطح پر یوکرین میں جاری جنگ کے باعث خراب کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت کم ممالک اس وقت افغانستان کی مالی معاملت کرنے کو تیار ہیں وہاں ایک افغان خاتون کا کہنا تھا کہ اس کے چار بچے خراب کی قلت کے باعث جانب حق ہو چکے ہیں ایک اور تیس سالہ خاتون میں بتایا کہ میرے چاروں بچے بھوک اور غربت کی وجہ سے جانب حق ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف کے مطابق اس سال افغانستان میں گیارہ لاکھ بچے شدید بھوک کا شکار ہوں گے بہت زیادہ دبلہ بن گزائی قلت کی بطرین قسم ہے اس بیماری میں بچے کو خراب کی اتنی زیادہ کمی ہوتی ہے کہ اس کا مدافعیتی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے انہیں دیگر بیماریاں لگنے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے کندھار کے ایک ہسپتال میں گزشتہ چھ مہ میں گیارہ سو بچوں کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ان میں تیس بچے جامبر نہ ہو سکے کندھار کے ایک پس ماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہ اس کا آٹھ مہ کا بچہ گزائی قلت کے باعث جامبہہ گھو گیا حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کہی کسی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اس وقت ملک کی اٹھتیس فیصد آدادی کو بنیادی خوراک فرہم کر پا رہی ہیں لیکن فنڈنگ کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ این ممکن ہے کہ اگر امداد نہ ملی تو امدادی ایجنسیاں ملک کی صرف آٹھ فیصد آدادی کی خوراک کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں گی ملک کو کم از کم چار اشاریہ چار ارب ڈالر کی ضرورت ہے جس میں سے صرف چھ سو ایک ملین ڈالر موصول ہوئے ہیں افغانستان میں یونسف کی نیوٹریشن پروگرام کی سربراہ میلانی گیلون کا کہنا ہے کہ صرف امدادی ایجنسیوں کے ذریعے ملک کی صورتحال بہتر نہیں کی جا سکتی ملک میں دیگر اناثر کی بہتری سے ہی عوام کی مشکلات میں کمی کی جا سکتی ہے ناظرین یہ تھی افغانستان کے متعلق اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگہ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب